السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا درس ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اپنی نابالغ اولاد کو کھو چکے ہیں اور وہ اکثر سوال کرتے ہیں اپنی اولاد سے متعلق اور بعضی دفعہ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ان کے عیسال کے لیے کیا کریں ان کے درجات کے لیے کیا کریں یہ معصوم بچے نابالغ بچے یہ تو جنتی بچے ہیں یہ تو معصوم بچے ہیں چاہے مسلمان کے ہوں یا کافر کے ہوں یہ تو نابالغ ہیں ان پر سے تو قلم ہی اٹھا لیا گیا ہے اللہ اکبر آپ سے ایک روایت شیئر کرتا ہوں یہ اسے امام احمد روایت کرتے ہیں المسند امام احمد میں حضرت قرآن مزنی رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا تھا حضور نے سخص سے پوچھا کہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو اس نے کہا اللہ آپ سے اتنی محبت کرے جتنی میں اس سے محبت کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بیٹے کو نہیں دیکھا تو جب وہ آیا تو بیٹے کے بغیر تھا آپ نے پوچھا فلا شخص کے بیٹے کو کیا ہوا صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گیا حضور نے اس کے باپ کو مقاتب کر کے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہو تمہارا بیٹا اس دروازے پر پہلے سے موجود تمہارا انتظار کر رہا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا یہ بشارت کیا اس شخص کے لیے خاص ہے کہ اس کا بیٹا نابالک فوت ہو گیا تو وہ جنت کے دروازے پر اس کا انتظار کر رہا ہوگا اس سے پہلے آپ نے کہا اور انہوں نے پوچھا کیا ہمارے لیے بھی ہے یا صرف خاص اس کے لیے ہے تو حضور نے فرمایا نہیں یہ بشارت سب کے لیے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ملہ علی قاری اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ بطور خرق عادت جا بیق وقت جنت کے ہر دروازے پر موجود ہوگا تم جس دروازے سے جاؤ وہ ہاں پر وہ موجود ہوگا سبحان اللہ ملقات میں ملہ علی قاری اس کی یہ شرعہ بیان کرتے ہیں ملہ علی قاری